پاکستان تحریک انصاف میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے عمران خان کے علاوہ عمران خان ہی رہے گا یہی طور سارا جگڑ ہے نا مائنس ون کی بات ہے مائنس ون پہ آج بھی اگری کر دیں سب کچھ ٹھیک عمران خان وزیراعظم ہوگا عمران خان پارٹی کا چیرمین ہوگا الیکشن کمیشن جو کرنا ہے انہوں نے کریں عدالتیں ہیں اور ہماری توقع ہیں اب کیو جسس آپ کیس بیان کے بعد قاضی فجدی صاحب نے کہ میں ہمیشہ آئین کے ساتھ پڑھا رہا ہوں گا ہم اپنے آئینی عقوب کا تحفظ کرتے رہیں گے دان کا جس انداز میں یہ انٹریو چلا ہے دان نے پاکستان کی تخلیق سے لے کر آج تک ایک نام رکھا تھا اور میرا خیال ہیں کہ اس سے اپنا ہی نام ملیہ میٹ کیا ہے ایسے انٹریوز اگر چینل چلانے لگے اور لوگ اپنے گروہ میں اس طرح جو ہیں اغوار شدگان کے بیانات جو ہیں قوم کے پاس لے جاتے ہیں کیا اہمیت تو لہذا صحافت عدالت دستور شہور سب کچھ کا ستیناس ہو رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ملک میں لقانونی عقیق برمار ہیں اور ہر ایک ادارہ اور ہر ایک انسٹیوشن یا جو انٹیٹیز ہیں وہ اب اخلاقی طور پر انتہائی زیادہ گیرابٹ کر شکار ہے امت مسلمہ ہمارے حال پر بھی دیکھیں یہاں پر بھی فلسطین بنا ہوئے تو کیا آپ سے دوسری ریاستوں کے پاکستان میں مطاقلت کی اپیل کر رہے ہیں پاکستان کے معاملات میں نہیں ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہیں دیکھیں کیا پاکستان کے معاملات پاکستان کے معاملات میں مداخلت کون کرے گا پاکستان خود آرام سے بیٹھ دے دوسروں کے معاملات میں مداخلت سے یہ میرے گھر میں کس نے مداخلت کی ہے دیکھیں اگر ایک دو دن کے اندر بند آ کے پریس کانفرنس کر لے تو میرا خیال ہے اس سے تو پھر کوئی بیکار اور گرہ ہوا شخص ہے ہی نہیں یعنی وہ ذہنی طور پر تیار بیٹھاتا کیا چاہی جی بس ٹھیک ہے لیکن ایک شخص اگر انڈیور کرتا ہے بیس دن پچیس دن تیس دن اور اغوار آتا ہے تکالیف اٹھاتا ہے تو پاکستان تاریخی انصاف کو احساس ہے یہ لوگ چار پانچ کڑے مہینوں میں ہمارے ساتھ کڑے رہے نا لہذا یقیناں دیکھیں کسی بھی شخص کو آپ لے جائیں اس کو مین نہ کرنے دے اس کو مارے پیٹے ذہنی تشدد کا انشاء انسانیں گوشت پوس کے بنی ہوئی ہیں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں لہذا ان کو تصروبار ہم نہیں کہہ رہا سکتے ہیں لوگوں سے زیادہ پیرا ریوارڈ دیں گے عمران ریاض خان کو جنہوں نے جبری کنشت کی برداشت کی سب کچھ اور لیکن اپنے نظر یہ پہ وہ آپ کرتا ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں قدر کامت کے سٹیچر کے جس طرح عمران ریاض ہیں جس نے پورے صحافیوں کا اور صحافت کا جو ہیں سرفقر سے انچہ کیا ہے کتنے کتنا عرصہ یہ اندر رہا کیا اس کی آلت تھی جسمانی آپ لوگوں نے دیکھتی اور یہ شخص جو ہیں کتنا آہ گریس فل ہیں کتنا ریسپیکٹیبل ہیں کتنی اس نے محبت اور عزت کمائیاں پاکستانیوں کی نظروں میں لوگ ٹوٹے ہوئے گرے ہوئے لوگوں کی طرف نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں وہ پنڈی کا چوہان کیا نام تھا اس کا یعنی وہ بھی مطبع ایک ٹیم پہ جو ہیں لیڈر بنا ہوا تھا کبھی آپ میں سے کسی کی خواہش ہوتی ہیں اگر سڑک پہ آ رہا ہو کہ جی اس سے کوئی بات کر لے لیکن یہ جو عمران ریاض ہیں میرا اپنا جی کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو سلام عقیدت پیش کروں ایسے لوگ ہی اس ملکہ ساسا ہیں اور آپ کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے دیکھیں صرف ایک چیز ہمیں ضرورت ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمارے لیے بس صرف اچھی بات کرو اس برے وقت میں اگر آپ ہمارے اندر انتشار پیلاتے ہیں آپ ہمیں آرے خلاف باتیں کرتے ہیں بس یہی ہمیں آپ حوصلہ دیں آپ کی دعائیں اور حوصلہ ہمارے لیے جو ہیں کافی ہیں پاکستان طریق انصاف میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے عمران خان کے لیے گا یہی تو سارا جگڑ ہے نا مائنس ون کی بات ہیں مائنس ون پہ آج بھی اگری کر دیں سب کچھ ٹھیک عمران خان وزیر اعظم ہوگا عمران خان پارٹی کا چیرمین ہوگا الیکشن کمیشن جو کرتے کرنا ہے انہوں نے کریں عدالتیں ہیں اور ہماری توقع ہیں اب کیف جسر صاحب کیس بیان کے بعد قاضی فاجدی صاحب نے کہ میں ہمیشہ آئین کے ساتھ پڑھا رہا ہوں گا ہم اپنے آئین یاکوب کے تحفظ کرتے شکریہ شکریہ